لندن میں یوکے پاکستان بزنس کانسل کے جانب سے پاکستان میں سمائے کاری کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں پاکستانی ہائی کمیشنر ڈاکٹر محمد فیصل نے بطر مہمان خصوصی شرکت کی تقریب میں دونوں ممالک میں تجارتی راہیں ہموار کرنے کے لیے برطانیہ بھر سے اہم کاروباری شخصیات کو بھی مدعو کیا گیا تھا تفصیلات بتا رہے ہیں ساجد عزیز اپنے ریپورٹ میں ویسٹ لندن میں یوکے پاکستان بزنس کانسل کی جانب سے پاکستان میں سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے تقریب کا انعقاد کیا گیا مقامی ہال میں منقطع تقریب کے مہمان خصوصی پاکستانی ہائی کمیشنر ڈاکٹر محمد فیصل تھے جبکہ یوکے پاکستان بزنس کانسل کے تمام اہداران سمیت برطانیہ بھر سے کاروباری شخصیات نے بھی ایونٹ میں شرکت کی تقریب کی میزبانی کے فرائج پریزیڈنٹ یوکے پی سی بی اطاو رحمان نے سر انجام دیتے ہوئے شرکہ کو پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے بریفنگ بھی دی جسے حاضرین نے گیری دلچسپی سے سنا یوکے پی بی سی کے دیگر ممران نے اپنے اپنے خطابات میں کہنا تھا کہ ہماری ہر ممکن کوشش رہی ہے کہ اوورسیز پاکستانی اپنے ملک میں زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری کریں تاکہ پاکستان کی معیشت مضبوط ہو سکے پاکستانی ہائی کمیشنر ڈاکٹر محمد فیصل نے دنیا نیوز سے خضوصی گفتگو کے دوران کہا کہ ایسے ایورٹس کا انقاد پاکستانی معیشت کے لیے خوش آئند ہے اوورسیز کی پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے دلچسپی دیکھ کر بہت خوشی محسوس ہوتی ہے یوکے میں مقیم کاروباری شخصیات کو پاکستان کے دورے کی خصوصی دعوت بھی دیں گے نی جی بنیادی بات یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ پاکستانی کمیونٹی یوکے پاکستان بزنس کاؤنسل اتنا زبردست ایونٹ کرائے جہاں اتنے زیادہ لوگ موجود ہوں یہ سب پاکستانی بزنسمن جو انڈرسٹڈ ہیں پاکستان میں انویسمنٹ لے کے جانے میں پاکستان کے ساتھ انگیج کرنے میں یہ بہت شمال اپرچونٹیز ہیں یہ ایس آئی ایف سی میں ہم بہت سارا ایکسپینڈ کر رہے ہیں اور یہاں ہم چار ہیں الیکشنوں تک اور اس کے بعد یہاں سے کوئی بزنس ڈیلیگیشن یہاں سے لے کر جائیں جس کے ساتھ انگیجمنٹ ہو یہ گیدرنگ ایک ونڈر فول نیٹ ورکنگ ایونٹ ہے جو کہ اس سلسلے میں پیش رفت کرے گا تو ہماری پوری سپورٹ ہے ہمارے بزنسمن جو یہاں پہ آئے ہوئے ہیں جو نہیں آئے پہ ان کے لیے پہ اور ہمارا پیغام یہ ہے کہ یہ کٹھے ہو کر کام کریں انشاءاللہ کامیاب ہو دیکھیں آج یوکے پاکستان بزنس کونسل کا جو ایونٹ ہوا ہے میں اسپین کو مبارک بات پیش کرتا ہوں پاکستان میں انویسمنٹ جو ہماری اوورسیز کمیلٹی ہے پاکستان ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے حالات جیسے بھی ہوں کتنے بھی کرٹیکل ہوں ہمیں پاکستان سے کبھی بھی مو موڑ نہیں سکتے میری تمام اوورسیز سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی انویسمنٹ کریں اور اس وطن عزیز کو آج آپ کی پہلے سے زیادہ ضرورت ہے یوکے پاکستان بزنس کونسل کا زبردست آج یہاں پر کرسمنٹ لنچ چال رہا ہے جوڑنا پاکستان کے لیے سکسس بہت سکسسول میٹنگ ہے اور انشاءاللہ یہ جارے رہے گا یوکے پی پی سی نے یہاں ایک ایمنٹ رکھا اس کا صرف مقصر یہی تھا کہ پاکستان کے جو بزنس کمیٹیوں نے یہاں بلایا جائے انہیں بتایا جائے کہ آپ پاکستان میں انویس کریں کیونکہ پاکستان کو اوورسیز بزنس کی ضرورت ہے اور پاکستان اتنی اچھی کنٹری ہے اتنا کچھ ہے پاکستان میں لیکن ہم لوگ اس کو ویر نہیں کر رہے ہم صرف یہی کہتے ہیں کہ پاکستان میں یہ علاہت ہے وہ علاہت ہے پاکستان کے علاہت ہم خود نہیں ہم نے ٹھیک کرنے ہیں ہم وہاں جائیں گے انویسمنٹ کریں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے بس آئیں سب مل کے پاکستان کو بہتر بنائیں پاکستان زندہ باہ دیکھیں جی آج یوکے پاکستان بزنس کانسل نے آج کمیٹی کے بزنس کمیٹی کا ایک جس میں ہم لوگوں نے یہ میسیج دیا ہے پاکستان کی گورنمنٹ کو پاکستان کے فراج کو کہ ہم لوگ جو ہیں وہ یونائٹڈ ہیں اور ہم پاکستان کو جب بھی پاکستان کو ضرور پیش آئی کی ہم ہر وقت حاضر ہیں اور پاکستان میں سرمایہ کاری جو ہے اس کو جگینی بنانے کے لیے ہم آل ویز ریڈی ہیں مگر پاکستان کے اندر سرمایہ کاری محفوظ ہونا جو ہے بہت ضروری ہے تقریب کے احتتام پر پاکستان کے دفاعی اداروں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے مقامی فنکاروں نے ملی نغمے بھی پیش کیے ساجد عزیز نمائدہ دنیا نیوز ویسٹ لندن